کچھے کیمے کے کباب ہم ان کے آس Thanks! کچھے آن Brew آج ہم میں بنائیں تڑی। دو acts By Giant ایسی ملین پیاز کچھاً incarnation واستجام پیاز بدور حب نما سمک میں نے دیا ہے ہسپے زائقہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق کام یا زیادہ دے سکتے ہیں اس کو اس میں شامل کر دیں گے اب جی گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹی سپونل زیرا پاورڈر ایک ٹی سپونل دڑا مچھ ہاف ٹی سپونل اور دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپونل ان چاروں مسالوں کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک ٹی سپونل اور تین سے چار ادھر باریک کٹی ہوئی سبز ملچیں اس کو اس میں شامل کر دیں گے اور سب سے اینڈ پہ ہم شامل کریں گے دو ٹی سپونل گندوں کا آٹا آپ اس میں مکہی کا آٹا بھی شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیے تو بھنا ہوا بیسن بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کو میں ڈال دوں گے اور اب میں ان کو اچھے سے مکس کر لوں گے جی تو ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے کیمی کو اب ہم اس کی ٹکیاں بنا لیں گے کیمیاں کیسے بنائیں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم اس طرح سے تھوڑا سا کیم آنیں گے اس طرح سے اس طرح سے یہ میں نے اس طرح سے لیا اور اس طرح سے اس کی ملے یوں ٹکی سی بنا لیے اس کو فلیٹ کر لیا اس طرح سے اس طرح سے ہم اپنے سارے جو ہے کچھے کیمی کے کباب وہ ریڈی کر لیں گے اس طرح سے اس کو پریس کیا فلیٹ کیا اور اس کو ہم نے جو ہے ڈی فرائی نہیں کرنا اس کو ہم شیلو فرائی کریں گے تو ہم نے اپنے سارے کچھے کیمی کے کباب اس طرح سے ریڈی کر دی ہیں اب ہمارا اگلہ سٹیپ ہے ان کو فرائی کرنا چلیں تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فرائی کرنے کے بعد کیسے ٹیسٹ دیتے ہیں ہم اپنے کباب فرائی کریں گے ہم نے کہا تھا کہ شیلو فرائی کریں گے اس لیے ہم نے کم آئل لیا ہے تھوڑا سا ہلکا سا آئل لیا ہے اور ہم نے لیا ہے نون سٹک پین تو چلیں اب ہم اس میں آئل ہمارا جو وہ گرم ہو گیا ہم اس میں کباب اپنے ڈالیں گے اس طرح سے ہم نے ایک سائٹ سے ان کو پکانا ہے تقریباً چار منٹ اور پھر ہم اس کو پلٹیں گے چار منٹ کے بعد دوسری سائٹ پہ پلٹ دیں گے اس طرح سے اور اس طرح سے ہم نے سارے کباب اس میں رکھ دیا چار منٹ ایک سائٹ پہ لگائیں گے اور پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے تو ہم نے اس کو چار منٹ کے بعد پلٹ لیا ہے اب ہم اپنے باقی کباب بھی اسی طرح پلٹ دیں گے اور چار منٹ پہ اس کو بھی پکائیں گے اس طرح پھر ہم اس کو اولٹتے پلٹتے رہیں گے جب تک کہ گولڈن ڈراؤن نہ ہو جائے ہم نے فلیم لو رکھنا ہے ہائی فلیم پہ ہم نے کوک مرن کرنا اگر ہم ہائی فلیم پہ کوک کریں گے تو یہ جلدی کوڑن ڈراؤن اپن سے جل جائیں گے اور اندر سے کیمہ جائے وہ ہمارا پھرچا رہے گا جی تو یہ ہمارے جو کباب ہیں وہ کوڈن ڈراؤن ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اس طرح سے اور باقی کے کباب جو ہیں وہ بھی ہم فرائی کر لیں گے اسی طرح جی تو ہمارے کچھے کیمے کے کباب ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ میں دیکھا اور میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کتنے سوفٹ اور کتنے جوسی ہیں اور کیسے اندر سے بلکل اچھے سے یہ گل چکے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل پکے ہیں اندر سے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ اور کتنا اندر سے کیمہ بلکل گل چکے ہیں اور کتنے جوسی ہیں اور بلکل ہارڈ نہیں ہوئے نا بلکل سوفٹ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ڈش پسند آئے ہوگی اگر آپ کو پسند آئے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیں ہمارے چینل کو کینگ ہارڈ کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں فیڈبیک دیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں لائک کریں اور اپنی سب فیملی فرنڈز ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں پھر ملیں گے ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ